باہر ہو جاتا دو سال پہلے باہر ہو جاتا سیگرہ نے اسٹیلیا سے کیسے کھیلتے ہیں یج دھول لے بنا دیا سیگرہ ٹھوک دیا اس نے کپتان نے وائس کپتان کے ساتھ ملکے one of the best pair in انڈیان ہے انڈر نائنٹین کپتان وائس کپتان شیخ راچیر جج دھول دونوں نے ملکے بنا دیا اسٹیلیا کی کیسے مارتے ہیں کیسے ٹوکتے ہیں کیسے گساتے ہیں اسٹیلیا کی دیکھ لے ہارن سے آپ نمسکار دوستو میں ہوں نیرہ جو اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا داری دوستو یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس سمائے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ چل رہا ہے اور اس انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں بھارت کی ٹیم نے آسٹیلیا کو سیمی فائنل مہرار کر فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے بات کریں میچ کی تو بھارت نے ٹوچ جیت کر پہلے بللے واجی کرتے ہوئے پچاس اوور میں پانچ وکٹ کو نقصان پر دوستو نبی رنوں کا ویسال سکور کھڑا کیا بھارت کی اور سے کپتان یزدھل اور سیخ رسید کے بیچ تیسرے وکٹ کے لیے دوستو چار رنوں کی ساندار ساجے داری ہوئی یز نے اکسو دس اور سیخ رسید نے چورانوے رنوں کی ساندار پاری کھیلی تو وہی دوسری طرف والنگ ڈپارٹمنٹ میں وکی اوسوال نے تین وکٹ اپنے نام کیے بھارت کی اس جیت کے بعد پاکستانی میڈیا نے انڈین ینگ پلیئرز کی جمکر تاریف کی ہے تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاک میڈیا نے اس پر کیا کہا ہے بھار ہو جاتا دو سال پہلے بھار ہو جاتا سیخ رسید نے اوسٹیلیا سے کیسے کھیلتے ہیں یج دھول لے بنا دیا سیخ رسید نے ٹھوک دیا اس نے کپتان نے وائس کپتان کے ساتھ ملکے one of the best pair in انڈین انڈر نائنٹین کپتان وائس کپتان شیخ رسید نے دوڑا دیا بجا دیا اس لیے کی کیسے مارتے ہیں کیسے ٹھوکتے ہیں کیسے گساتے ہیں اس لیے کی دیکھ لے ہار ان سے آپ شیخ رسید کا بتایا تھا نا کہ شیخ رسید وہ الفی ہے انڈین کرکٹ کی الفی ہے وہ کیا کمال کا نہیں اس نے ایکسلیریٹ بھی بڑا اچھا کیا ہے یہ کمپلیمنٹ مطلب یہ کون سا بلے باز ہے انیس سال کا جو چھککہ مار کے سو کر رہا ہے کسی کو نظر نہیں آرہی ہے نہیں نہیں انیس سال میں چھککے مار رہا ہے تو چھپیس کو ہوگا تو چھککے چھوہا دے گا سب کے ایتیس اوور میں 159 رن انڈیا انڈر نائنٹین 45 45 اوورز میں 210 رن کے ایڈریز سے کھیلے اب یہ کس مار کے بیٹے ہیں جنہوں نے سٹرائک ریٹ بڑا کے بھیجا بھائیں میں تو 260 پہ پہ پستا ہے یہ 275 سے 280 کر دیں گے یہیں باہر کر دیں گے مجھے لگ رہا آسٹیلیا ہنس آئیڈل کر دیا میں بتا رہا ہوں انہیں بہا جو بھائیں آسٹیلیا کی بیٹنگ اچھی ہے بھائی ان کا جو ٹیک پہ لیے ہے وہ ایک ایسا بلے بہت ہے جس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آئیڈیل میں آپ کو بتا دوں آج میں انٹریویو سننا تھا اس کا راول ریوڑ کین ملیم سن اس کے آئیڈیل ہے اور وہ انہی کو فالو کرتا ہے 25 سوور میں 80 85 رن تے ان کے یہ بتائیں 25 سوور میں 80 85 کے بیچ میں رن تے اور یز دول نے سو کر دیا بھائی مبارک بات 108 گندوں پہ 108 رن 100 کا سٹرائک ریٹ 10 چھوک کے ایک چھک کے شیخ رشید 92 پہ نوٹ آؤٹ ہے 104 گندے اس نے بھی کھیلی ہیں اور یہ ان کے سب سے زیادہ کمپیکٹ پیلئر ہیں اور کپتان یز دول جو اپنے شیڈو میں بچپن میں پریکٹس کرتے تھے یعنی انہوں میں کریج یہ تھی کہ میں اپنے ملک کی نمائندگی کروں گا میں کوئی اور کام نہیں کروں گا 30 رن پہ انڈیا کے دو اور اگلے 200 رن پہ دو بس اور بات یہ ہے کہ جو رن ریٹ جو مومنٹم پکڑا ہے مطلب کلاس پلیئر یہ ہوتا ہے کہ جس نے مومنٹم پکڑا اچھا یہ پریشر یہ آسٹریلیا کے اگنس انڈیا پاکستان سب کو پریشر ہوتا ہے میں آپ کو باتا دوں بنگلہ دیش ہو سی لنکا ہو یا اکبانستان ہو یہ کانٹینینٹ کے ٹیمز کو ہوتا ہے مگر یار یہ ایسا لگ رہے ہیں یہ انڈر نائنٹین والے انہوں نے سیکھے ہی نہیں تو دوستو ابھی کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے دنیا داری کے ساتھ سنو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد گھنٹی بہ جا دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے تینکیو